موسیقی اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا گارڈنگ سٹوری جانل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں آج ہم آپ کے سامنے بونسا ینگور کی جرمینیشن سٹارٹ کریں گے نہیں ہے یہ اس کے بیز سیڈز ہیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم پانچ اس میں سے صحت مند سیڈز نکال لیں گے جی میں نے یہ پانچ سلیکٹ کر لیے باقی جو ہیں وہ میں اسی پولیتھن بیک میں ڈال دوں گا موسیقی اس کے لیے آپ کوکوپیٹ کمپوسٹ اور جو سویل ہے وہ تینوں مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اسے میڈیا لیکن اگر آپ کے پاس کوکوپیٹ اور کمپوسٹ نہیں ہے تو آپ جو بھی مٹی اویلیبل ہو اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے چیکنی مٹی بلکل نہ ہو کیونکہ اس میں ڈریننگ سسٹم اچھا نہیں ہوتا چیکنی مٹی اگر آپ کے پاس چیکنی مٹی اویلیبل ہے تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ 50% مٹی اور 50% بیچ میں ریت جو ہم کسٹرکشن میں یوز کرتے ہیں وہ والی ریت 50% مٹی اور 50% ریت ان دونوں کو مکس کر کے اس میں آپ سیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پورٹس بغیرہ میں بھی یہی مٹی یوز کرنی ہے یاد رہے کبھی بھی چیکنی مٹی گملوں میں یوز نہیں کرنی اس سے ڈریننگ سسٹم اچھا نہیں رہتا بلکہ پودے کی جو روٹس ہیں وہ گل جاتی ہیں کیونکہ وہ مٹی زیادہ ہارٹ ہوتی ہے اس کو میں فیل کر لیتا ہوں اس کے سیڈنگ ٹرے کو اگر اس میں کوئی پتھر بغیرہ یا کچھ ڈھلے ہیں انہیں آپ ہاتھ کی مدد سے توڑ دیں یہ ہم نے فیل کر لیے موسیقی موسیقی ان کو تھوڑا سا دپا دیں تاکہ اس میں خلا نہ رہے موسیقی 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 ہمارے پاس 5 سیڈز ہیں بلکہ یہ زیادہ ہیں موسیقی موسیقی مٹی میں زیادہ فرما آپ اگر صرف مٹی یوز کر رہے ہو تو وہ مٹی بھی یوز کر سکتے ہو لیکن یاد رہے چیزیں ہی مٹی یوز نہیں کرنی اور اس کا جو سروس ایریا اوپر والا ایریا ہے اس کو لائٹ ویٹ رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے جو فائدہ مند چیز ہے وہ کوکوپیٹ ہے کیونکہ وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے میں یہ تینوں چیزیں جو مکس کی ہیں میں اسی سے ہی اوپر اس کی لیئر بناوں گا یاد رہے یہ لیئر زیادہ موٹی نہیں بنانی ہماری سیلڈنگ پھوکے ہے اب ہم اسے پانی دیں گے یاد رہے کسی برطن سے پانی نہیں دینا ہمیشہ باریک شاور سے اسے پانی دینا ہے اسے پانی دیں گے پانی کسی باریک شاور کی مدد سے دینا ہے یہ میں آپ کے سامنے پانی دے رہا ہوں اسے ایک بار آپ نے اچھی طرح اسے تر کر دینا ہے تاکہ یہ خوشک نہ رہے اور بیچ جو ہے وہ اچھی طریقے سے تر ہو جائے اور اسے آپ دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہو لیکن کوشش کرنی ہے کہ اس جگہ رکھیں جہاں دو سے تین گھنٹے صرف دھوپ آتی ہو باقی چھاؤں آتی ہو اور بارش میں اسے کہیں شیڈنگ ایریا میں رکھنا ہے دھوپ میں بلکل نہیں رکھنا ہے اور جیسے ہی یہ جرمنیٹ ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ مزید ویڈیو بنا کے اس کی شیئر کروں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ فلیس میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تھانکس واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی